موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز ضروری ہے تمام ریاستی ادارے مکررہ آئینی حدود میں کان کریں وزیراعظم کہتے ہیں قومی اسمبلی میں خطاب کا بنیادی مقصد بھی جمہوری نظام کو موصر انداز میں چلانا تھا پاکستان نے بھارت سے متنازع آبی منصوبوں کے معاینے کا شیڈیول مانگ لیا مہردی شاہ نے بھارت سے مشرقی دریاؤں ستلچ راوی اور بیاس کے ڈیموں کا بھی معاینہ کرانے کا گھہ دیا زرداری شریف مافیا کی مقالفین کو ختم کرنے کی سوچ نہ قابل قبول ہے عمران خان کہتے ہیں ایسا کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا مہنگائی سے حرکان عوام کو زور کا جھکا بجلی نو روپے نواسی پیسے فی یونٹ مہنگی قیمت میں زافر کا اطلاق نوٹفیکشن جاری ہونے کے بات ہوگا پاکستانی روپے کی بے قدری کے تمام ریکارڈ ٹوٹے امریکی ڈالر مسید مہنگا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بیالیس روپے پر ٹریڈ کرنے لگا دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے دی سیریز ایک ایک سے برابر سری لنکا کی جانب سے دیئے گئے پانس سو آٹھ رنس کے حدف کے تاقوب میں پاکستانی بیٹنگ لائن بری طرح فلوپ ثابت ہوئی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس فریک کے بعد ڈالر viii ڈالر risk gun ڈالر تو träگرف کا کشید پاکستانی ب.- ، اور ایمازان گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جمہوری نظام کے موصل انداز میں کام کرتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں وزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ضروری ہے تمام ریاستی ادارے مقررہ آئینی حدود میں کام کریں تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ جمہوری نظام کے موصل انداز میں کام کرتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں وزیراعظم نے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ کل قومی اسیملی میں خطاب کا بنیادی مقصد بھی جمہوری نظام کو موصل انداز میں چلانا تھا یہ سمجھے بغیر ہم دائرے میں گھومتے رہیں گے اور کہیں پیش رف نہیں ہوگی انڈس وارڈر کمیشنر مہر علی شاہ نے بھارتی ہم منصب اے کے پال سے رابطہ کر کے ان سے متنازع عابی منصوبوں کے معاینے کا شیڈیول مانگ لیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں انڈس وارڈر کمیشنر مہر علی شاہ نے بھارتی ہم منصب اے کے پال سے رابطہ کر کے ان سے متنازع عابی منصوبوں کے معاینے کا شیڈیول مانگ لیا انڈس وارڈر حکام کے مطابق پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں دریائے چناف پر بننے والے کیرو اور ریتلے ڈیموں کی ڈیزائن پر احتراز ہے جس کی وجہ سے بھارت سے ان ڈیموں کے معاینے کا شیڈیول مانگا گیا ہے حکام نے مزید بتایا کہ انڈس وارڈر کمیشنر مہر علی شاہ کی جانب سے بھارت کی مشرقی دریائے سترج راوی اور بیاس کے ڈیموں کا بھی معاینہ کرانے کا کہا گیا ہے کیونکہ بھارت دریائے سترج پر بھاکرا ڈیم اور بیاس پر پونگ ڈیم بنا رہا ہے انڈس وارڈر حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان دریائے راوی پر تھین ڈیم اور فیروز پور ہیڈ ورکس دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ بھارت کی طرف سے ہمارے دریائوں میں وافر پانی نہیں چھوڑا گیا خیال رہے کہ سنتاس مہائدے کے مطابق بھارت پاکستان کو آبی منصوبت کے معاینے کا پابند ہے پاکستان تحریک انصاف کے چرمین عمران خان نے کہا ہے کہ زرداری اور شریف مافیا کی سوچ یہ ہے جسے خرید نہ سکو اسے ختم کر دو ناقابل قبول ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ زرداری اور شریف مافیا کی مخالفین کو ختم کرنے کی سوچ ناقابل قبول ہے پی ٹی آئی کے چرمین عمران خان نے ٹوئٹ میں کہا کہ زرداری اور شریف مافیا کی سوچ یہ کہ جسے خرید نہ سکو اسے ختم کر دو ناقابل قبول ہے ایسا کسی جمہوریت میں ممکن نہیں ہوتا عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے سندھ اسیملی میں قائد حضب اختلاف حلیم عادل شیخ کی گرفتاری قابل انصمت ہے انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کو زلہ میاوالی اور جنوبی پنجاب میں سیلاف سے متاثرہ علاقوں کے عوام کو فوری امداد پراہم کرنے کا کہا ہے جبکہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کو بھی بلوچستان کے سیلاف متاثرین کو فوری ریلیف پراہم کرنے کا کہا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کراچی کے شہریوں کے علاوہ تمام سارفین پر لاگ ہوگا بجلی کے سارفین پر ایک ماہ میں سو ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی بجلی کے قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر نائپرا میں سمات ہوئی سی پی پی اے نے جون کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی نا روپے نواسی پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی دوران سمات سی پی پی اے نے کہا گزشتہ ماہ تیرہ عرب یونٹ بجلی پیدا ہوئی پیدا شدہ بجلی کی لاغت دو سو تیرہ عرب روپے رہی پرنے سائل سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاغت چھتیس روپے بیس پیسے کوئلہ بیس روپے اسی پیسے مقامی گیس آٹھ روپے بانوے پیسے ایلنجی سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاغت اٹھائیس روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ رہی درخواست میں کہا گیا کہ ایران سے انیس روپے ستاون پیسے فی یونٹ میں بجلی درامت کی گئی اور بیالیس پیسے فی یونٹ بجلی لائن لاؤسس کی نظر ہو گئی نیپرا نے سمات کے بعد بجلی کے قیمتوں میں نور روپے نواسی پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد ہوگا اس کے نتیجے میں بجلی کے سارفین پر ایک ماہ میں سو اور اب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کراچی کے شہریوں کے علاوہ تمام سارفین پر لاغو ہوگا انٹر بینگ میں ڈالر تین روپے اور تالیس پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو انتالیس روپے پچاس پیسے پر فروخت ہو رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں امریکی قرنسی کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بیالس روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں پاکستانی روپے کی بے قدری کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا روپے کے مقابلے میں ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری انٹر بینگ میں ڈالر کا بھاؤ تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینگ میں ڈالر تین روپے اور تالیس پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو انتالیس روپے پچاس پیسے پر فروخت ہو رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بیالیس روپے پر ٹریٹ کر رہا ہے واضح رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت آنے کے بعد انٹر بینگ میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر ستاون روپے مہنگا ہو چکا ہے جس کے باعث ملکی قرضوں کے بوجھ میں بھی اضافہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے کاروبار کے دوران ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں آٹھ اشاریہ دو پانچ فیصد کمی دیکھی گئی بائیس جولائی کو روپیاں دو سو اٹھائیس روپے چھتیس پیسے کے ساتھ کم ترین سطح پر بند ہوا جبکہ پندرہ جولائی کو ڈالر کے مقابلے میں اس کا ریٹ دو سو دس روپے پچانوے پیسے تھا سری لنکا نے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں سری لنکا نے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو شکست دے کر سری لنکا کی جانب سے دیئے گئے پانچ سو آٹھ رنس کے حدف کے طاقوں میں پاکستانی بیٹنگ لائن بری طرح فلپ ہو گئی اور بابا رازم کے سوا کوئی بھی بلے باز لنکن باولرز کا جم کر سامنا نہ کر سکا پوری ٹیم دو سو اکسٹھ رنس بنا کر پیویلین لوٹ گئی گول کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کے آخری روز پاکستان نے اپنی دوسرے ایننگز نوانسی رنس دو کھلاری آؤٹ پر شروع کی تو امام الحق چھالیس اور بابا رازم چھبیس رنس کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے تاہم ستانوے کے مجموعے پر امام الحق انچاس رنس بنا کر رمیش منڈس کا شکار بن گئے قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے اپنا اسکور آگے بڑھاتے ہوئے ففٹی اسکور کی اور وہ اکیاسی رنس بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ محمد رزوان سنتیس رنس بنا سکے فواد عالم ایک رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے اور آغا سلمان چار رنس کے مہمان ثابت ہوئے یاسر شاہ ستائیس رنس بنا کر جے سوریا کا شکار بنے پاکستان کے آخری آؤٹ ہونے والے کھلاری نسیم شاہ تھے جو اٹھارہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے سری لنکا کی جانب سے پربات جے سوریا نے پانچ جبکہ رمیش مینڈس نے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور ایک پاکستانی کھلاری رن آؤٹ ہوا واضح رہے کہ دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برطری حاصل ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی ٹاک ٹی وی